اس کے لئے آپ تیار ہیں آپ کا کیا نام ہے اس میں بتائی کیا نام آپ کا لوکیس لوکیس آپ انجیکشن لگوانے کی تیار ہے اس سے آگے جو بچے تیار ہوں وہ آتے جائیں لائن لگا کے شہباز اور تیار ہیں گوڑ کون کون تیار ہیں بھئی ادھر سے آئیں گے ادھر آؤ ادھر سے آپ سر سے بولنا بھائی ہمٹی کا تنک کروانے کی ایک سکتے ہیں ہاں پائر بھائی جی سب ہاں ادھر سے لائن سے آپ لوگ لائن سے ایک بات اور دھیان رکھنا سنیئے سنیئے سبھی بچے ایک بات اور دھیان رکھنا اس سے ہلکا سا بخار ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو ٹیبلیٹ دی جاری ہیں سامنے ٹھیک ہے گھر جا کے کوئی بچہ سکایت نہ کر آئے اپنے پیرنٹ سے ہمارے لئے ٹھیک ہے کیوں گھر سے تمہاری ماں ہیں کوئی فون کر کے ہمیں پریسان کرے وہ نہ کرے پلیز چلی یہ بینی ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں موسیقی 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 جی میرے پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے کچھ بچے ابھی انجیکشن لگوا رہے ہیں اور یہ اب انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو شور فیل کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے انجیکشن لگیا شاید مجھے کوئی بیماری نہ ہو اس لیے آپ سبھی بچے اپنی سواست کے پرتی جیسا کہ صبح آپ کھڑے ہوتے ہیں سو کر کھڑے ہوتے ہیں سب بچے اس کے بعد سب سے پہلے کلی کرتے ہیں ہاتھ دھو کے کلی کرتے ہیں نا کچھ بچے کول گیٹ کرتے ہیں کچھ برس کرتے ہیں کچھ داتن کرتے ہیں وہ اپنا اپنا سسٹم ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سیحت کے پرتی زاگ رک رہے ہیں سیحت کے پرتی ہم کو زاگ رک رہنا چاہیے اور اگر آپ کی سیحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آج کے ٹائم میں آپ کے یہاں پر اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بچارہ پڑا رہتا ہے اور وہ صرف اس کا کیا ہوتا ہے وہ کراتا رہتا ہے اور وہ یوں سوچتا ہے کہ میں کیسے ڈوکٹر کے پاس جاؤں تاکہ میں صحیح ہو جاؤں سب اچھے ڈوکٹر پہ جانے کوشش کرتے ہیں اگر ایک ڈوکٹر کے بعد دو بار چلے گے اور اس کے پاس اگر ہم صحیح ناؤت پہ تیسرے ڈوکٹر بدلتے ہیں اکثر جاتے ہیں ملنے کے لیے دعا سلام کرتے ہیں بھائی آپ بیمار ہو ہاں جی کتنے دن ہو گئے اتنے دوائی کہاں چل رہی ہے سب کہتے نہیں کہتے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بغیر دوائی کے صحیح رکھنے کی کوشش کریں اس کے لیے کہ آپ یوگا کر سکتے ہیں صبح آپ کو اسی لیے ہم پی ٹی کراتے ہیں آپ ریس لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ایسا کھیل کھیل سکتے ہیں جس میں ہم کو بھاگنا ہو چلنا ہو سریر سے کچھ پسینہ نکلے ہم کو یہ چاہیے اس کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹے کہ کئی بار آپ کو بھاگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایکزامپل کے لیے کہیں پر آپ نکل کے جا رہے ہو اور وہاں پر دو چار پانچ بچے آپ کے جھگڑا ہو گیا تو وہاں سے بھگو گئی نا تو بھگنے کے لیے ہمیں اپنی طاقت ہونی چاہیے بھاگنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کئی بار سپورٹس ہوتے ہیں کھیل ہوتے ہیں سکولوں میں بھی ہوتے ہیں سکول سے باہر بھی ہوتے ہیں ان میں بھی ہم بھاگ لیں اور اچھا انعام جیتے ہیں آج آپ کو میں بتا دوں ریس میں ایک لڑکا ہے تاؤڑو کا تاؤڑو کا پاس گاہوں ہیں وہاں کا پرویز میں اس کو بہت دیکھتا ہوں وہ پرویز صاحب کیا ہے کہ وہ ریس لگاتے ہیں وہ بھاگتے ہیں وہ شاید پندرے کلومیٹر کے ریس بھاگتے ہیں اور وہ چیمپئن بنے تھے نیشنل لیول پہ بھی انہوں نے اچھے پرائز جیتے ہیں اور انہوں نے وہ کچھ پرائز جیت کے وہ ریلوے میں سنا ریلوے کے نام ریلوے میں وہ ٹی ٹی لگ گیا بڑی اچھی پوسٹ پہ لگ گیا اب وہ پرکٹس کرتا ہے وہاں پر اپنے وہی رہ کے اسی طریقے سے گرالتا میں ایک لڑکی ہے ماتر چھ سال کی اتنی سی لڑکی ہے بھائی وہ بھاگتی ہے گیا وہ تم سب کو پاتھ چھوڑ جائیں اتنی تیج بھاگتی ہے بہت تیج اڑن پر ہی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اس طریقے سے آپ کو چاہیئے کہ آپ بھی اپنی ریس لگائیں بھاگے دوڑے اگر آپ کو میں بھگاؤں ہوں چلیے آپ کو تین کیلہ لگا بھاگنا ہے تو بیچ میں ہاپنے لگ جائیں کیوں کیوں بھاگنے کی عادت نہیں ہے اس لیے آپ کو صبح اور سام پیدل چلیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ شہد کے پرتی جاگ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بیماریاں جیسے موسم بدلتا ہے موسم بدلتا ہے وقت بیماریاں بھی آتی ہیں اکثر آتی ہیں آپ دیکھتے ہو بچے خاص کر آپ جان رہے ہوگے کہ عموماً برسات کے بعد بخار بہت ہوتا لوگوں کو مچھر پیدا ہو جاتا ہے برسات کے بعد اس وقت ہوتا ہے آج کے ٹائم میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے ہلکی سی ٹھنڈ لگ جاتی ہے سام کو ہم لوگ باہر سوتے ہیں پھر رات میں سردی لگتی اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا بدلاؤ بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے آپے کو خاص کر اپنی ماں سے سیکھنا چاہیے وہ ماں جانتی ہیں آپ کئی بار ماں نے کہیں بیٹا اوڑ کے چلا جائی ہو تو بچے اوڑ کے نہ جا رہے ہیں میں ٹوپ نہ اوڑ رہا بہیا کہتے نہیں ہوتا ہم بھی کہتے ہیں یہاں پر بیس سردیوں میں ٹوپ اوڑ کا نہیں پہن ہم کہتے ہیں چرسی آؤ چرسی نہیں ڈال کے آتے آپ کو زاگرک رہنا ہے سترک رہنا ہے اور اپنی حفاظت خود کرنا ہے ایک کوئی بھی انسان جتنی اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے دوسرا اس کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا حالانکہ ہمارے ماباپ ہمارے بھائی سب ہماری کیئر کرتے ہیں لیکن اتنی کیئر کوئی نہیں کر سکتا جتنی میں خود اپنے لئے کر سکتا ہوں یہ تو مانتے ہو نا دھان رہے کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانا سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے نہیں دھونے چاہیے گندگی تاکہ پیٹ میں نہ جائے ہر زگے پر ہر وقت وقت پر صفائی کا ویسے دھان رکھنا چاہیے اس کے ساتھ میں اگر رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بیمار بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب کوئی اور بچہ انٹریسٹیڈ ہے اگر کوئی بچہ انٹریسٹیڈ ہے تو آئیں پلیس ورنہ یہ اینڈ ہوگا تھوڑی دیر اگر کسی بچے کو سنیے اگر کسی بچے کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے آپ کو ٹیبلیٹ بھی جا رہی ہے ان ٹیبلیٹس کو لے کر اپنے 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 کو سیتمند ڈھکا 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 ہے بہت این بار ہوتا کیا ہے تو مجھسی جب لگتی ہے اس کو بخار عمومن ہو جاتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنے مابا آپ کو اس وقت میں آغیر کرنا ہے بتائیں سمجھا ہے ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہلکا سا بخار ہوگا اس کے لئے کہ آپ دھبرا ہے نا پریشان نہ ہو ہلکا سا بھئی ٹھیک ہے چاہیے cuھر چاہیے 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 موسیقی